بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات جماعت دوم کی کتاب میں خوش آمدید آج ہم آغاز کریں گے اپنے دوسرے باپ کا اور دوسرا باپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ ہے ایمانیات اور عبادت یعنی اس باپ میں کل دو چیزیں ہم نے پڑھنی ہے سب سے پہلے ہم آئیں گے ایمانیات کی طرف یعنی وہ چیزیں اسلامیات میں جن کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے ہمارے عقیدے کے ساتھ ہیں اور اس میں ہمارا پہلا سبق ہے یعنی سبق دو اشارہ ایک یعنی باپ دو کا پہلا سبق ہے آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان اس سبق میں آج ہم تعرف پڑھیں گے کہ اس سبق میں کون کون سی چیزیں ہم نے پڑھنی ہے اور اس کی مشک میں کون کون سی چیزیں ہم نے حل کرنی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس سبق کے حاصلاتِ تعلوم کو تو اس سبق کے کل پانچ حاصلاتِ تعلوم ہے اس کا پہلا حاصلِ تعلوم ہے اس بات کو سمجھ کر ایمان پختہ کریں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر الہامی کتب نازل کی ہیں یعنی یہ الہامی کتب اللہ تعالی نے نازل کی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے انسانوں کی رہنمائی ہمارا دوسرا حاصلِ تعلوم ہے الہامی کتب اور جن انبیاء اکرام علیہ السلام پر یہ کتب نازل ہوئیں ان کے نام جان سکیں گویا کہ ہم الہامی کتب کے نام اور جن پر وہ نازل ہوئیں ان کے نام بھی سیکھیں گے اس سبق میں اس لیے یہ سبق آپ نے خوب اچھی طرح اور غور سے پڑنا ہے ہمارا تیسرا ایسلو اور حاصلِ تعلوم ہے یہ جان لیں کہ قرآنِ مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اور اگلا حاصلِ تعلوم ہے چار بڑے فرشتوں کے نام جان سکیں اور آخری ہمارا حاصلِ تعلوم ہے اللہ تعالی کی نوری مخلوق یعنی فرشتوں کے بارے میں جان کر ایمان پختہ کر سکیں تو گویا کہ اس میں ہم نے آسمانی کتب اور فرشتی یہ دو بنیادی اہم چیزیں ہیں جن کو ہم نے پڑنا ہے اب ذرہ کتاب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر سترہ پر ان ایسلوز کو ان حاصلاتِ تعلوم کو کیسے بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے یہ کیو آر کورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی مدد سے آپ یہ تعرفی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہا ہے باپ کا نام یعنی ایمانیت و عبادات اور اس کے پہلے حصے یعنی ایمانیات کا پہلا سبق ہے آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان ایسلوز کے بعد ذرا سوچے کے سوالات ہیں جو کہ ذہنی بیداری کے لیے آپ سے کیے جائیں گے اسالزہ کرام یہ سوالات بھی کر سکتے ہیں اور سبق سے متعلق کچھ دیگر سوالات بھی کر سکتے ہیں اور بچوں سے ان سوالات کا زبانی جواب پوچھیں گے اس کے بعد ہمارے سبق کا پہلا حصہ یعنی آسمانی کتب کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں پر ہم نے آسمانی کتب کے بارے میں آپ کو بہترین معلومات دی ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں میں آپ کو ایمان کا مطلب بتانے کے بعد اس باکس میں ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ویڈیو لیکچر آپ اس کیو آر کورڈ کی مند سے دیکھ سکیں گے اس کے بعد ہم آسمانی کتب مشہور آسمانی کتب اور جن پر وہ نازل ہوئی جیسے کہ ہمارا ایسلو تھا اس کے مطابق آپ کو کچھ آسمانی کتب اور جن پر وہ نازل ہوئی ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کتب کو الہامی کتب یعنی آسمانی کتب کو الہامی کتب کیوں کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا اگلا سلو یعنی اقران مجید سے مطالق ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ باقی آسمانی کتب اور اقران مجید میں کیا فرق ہے اور ساتھ ہی ہمارے سبق کے آخری حصے فرشتوں پر ایمان کے بارے میں اور کچھ مشہور فرشتوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اس کیو آر کورڈ کی مدد سے سبق کے اختتام پر ہمارا آغاز ہوگا مشکہ اور مشک میں یہ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا سننا اور بولنا سے مطالق عصرز اکرام یہ تمام سوالات بچوں سے زبانی پوچھیں گے اور فردن فردن ان سے زبانی جواب لیں گے یہ سوالات لکھوانے کی قطن اجازت نہیں ہے اس لیے کہ ہماری صلاحیت ہے سننا اور بولنا اور ہم نے اسی کو کور کرنا ہے ان سوالات کے ذریعے سے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ آپ کے سامنے کچھ سوالات لکھے گئے ہیں اور اس کے دیچے تین ممکنہ جوابات لکھے گئے ہیں جن میں سے صرف ایک جواب درست ہے آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور مطالقہ دارے کو کالے یا نیلے رنگ سے بھرنا ہے اس کے بعد ہے گھر کا کام جو کہ آپ نے والدین کی مدد سے کرنا ہے اور اس کے بعد لکھنے کی صلاحیت کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کا پہلا سوال ہے خالی جگہ پور کریں اس کے بعد اگلا سوال ہے درزیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں اس کے بعد ہے عملی منصوبہ عملی منصوبہ آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ سبق کی سمجھ اور تفہیم اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہو جائے اور سبق کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ سرگرمیاں بھی موجود ہیں جو کہ آپ کمرہ جماعت میں یا گھر میں آپ کر سکتے ہیں تاکہ سبق کو آپ مزید اچھی طرح اپلیکیشن کے لیول پر لے جائیں مزید پڑھے میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ لنکس رکھے ہیں ان لنکس کی مدد سے آپ اس سبق کے بارے میں مزید مواد اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ضرور استفادہ کیجئے اور اتسازے کرام کے لئے کچھ رہنما نکات موجود ہیں جن کی مدد سے وہ اس سبق کو مزید اچھی طرح پڑھانے کے قابل ہو سکیں گے تو بچے یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس کا تعریف مجھے امید ہے کہ یہ تعریف آپ نے سنا ہوگا سمجھا ہوگا اور آپ سبق کے لئے بلکل تیار ہیں اگلی ویڈیو سے ہر ویڈیو کے ساتھ آپ کو اس کی پی پی ٹی اس کا لیسن پلین اور اس کی ورگ شیٹ ملے گی جو کہ آپ نے ضرور حل کرنی ہے تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی فی امان اللہ